اسلام علیکم ویورز ڈاکٹر محمد منصور یہ ورلڈ ہپیٹیٹس ڈے کے سلسلے میں اوہرنس میسج ہے آج میں آپ کو کچھ فیکٹس اور فگرز شیئر کرنا چاہتا ہوں اس دنیا میں 325 ملین لوگ ہپیٹیٹس بی اور ہپیٹیٹس سی کا شکار ہیں کیا آپ کو یہ انفیکشن تو نہیں 290 ملین کو اس انفیکشن کا معلوم ہی نہیں دے آر انڈائیگنوزڈ دس میں سے نو ایسے لوگ ہیں جن کو ہپیٹیٹس بی اور ہپیٹیٹس سی انفیکشن ہے ورلڈ ہپیٹیٹس ڈے کے سلسلے میں ہمیں یہ کام کرنا ہے اس کی اوہرنس بڑھانی ہے اس کا نولیج بڑھانا ہے اس کی ٹیسٹنگ بڑھانی ہے منا ڈیو ایچو کی ریکمینڈیشن ہے کہ 2030 تک اس انفیکشن کا خاتمہ ہونا چاہیے اور یہ پوسیبل ہے ہپیٹیٹس سی کا کمپلیٹ کیور دریافت ہو چکا ہے اور ہپیٹیٹس بی کا بھی ویکسین اور مختلف علاج کی وجہ سے محصر علاج کیا جا سکتا ہے آئیے اس ورلڈ ہپیٹیٹس ڈے کے دن ایک دوسرے کو اس کی اوہرنس بڑھائیں ٹیسٹنگ کو عام کریں اور اپنے لوکل ایمپیز اور گورنمنٹس کو لکھیں کہ اس کی ٹیسٹنگ میں اضافہ کیا جائے تمام پیشنٹ جو ہپیٹیٹس بی اور ہپیٹیٹس سی میں مبتلا ہیں وہ اپنا علاج جاری رکھیں اور جن لوگوں کو شک ہے کہ ان کو ہپیٹیٹس بی اور ہپیٹیٹس سی کی انفیکشن ہو سکتی ہے وہ جلد سے جلد اپنا ٹیسٹ کرائیں اپنی نیرسٹ ہاؤسپیٹل یا گورنمنٹ فسیلٹی میں اس کا ٹیسٹ کروائیں اور گیسٹرنٹولوجس یا ہپیٹولوجس سے رجوع کریں اور اپنا علاج کرائیں ارلی ڈائیگنوزز اور ارلی ٹیٹمنٹ ہی اس کا موثر علاج ہے اور پریونشن کرنا سب سے ضروری ہے پریونشن میں سب سے ضروری یہ ہے کہ انفیکٹڈ نیڈلز کا استعمال نہ کیا جائے اور انفیکٹڈ خون ایک سے دوسرے کو نہ لگے جس کا صرف یہی ذریعہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اویرنس بڑھائیں اور جس کو انڈائیگنوز انفیکشن ہے وہ انفیکشن کا ٹیسٹ کرائیں اور اپنا علاج کرائیں تینکیو بہر مچ موسیقی